ایف بی آر نظام میں ڈیجیٹالائزیشن کر رہے ہیں بڑے سرمایہ کاروں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کا اندیا دے دیا ان کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اقدامات کریں گے سعودی عرب بھی پاکستان میں پانچ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا وزیر خزانہ محمد آرنگزیب کا کہنا ہے کہ مشکلات و جانے جس کے باوجود ہمیں آگے بڑھنا ہے ٹیکس نظام میں لیکج اور خسانے کو کنٹرول کرنا ہے ٹیکس نظام کی بہتری سے محصولات میں ضافہ ہوگا اداروں کی نجکانے پر کام جاری ہے آئی ایم ایف کمیشن مائی کے وسط تک پاکستان پہنچے گا پاکستانی صفیر مسعود خان نے کہا امریکہ میں پاکستان کے حوالے سے رویوں میں تبدیلی آئی ہے امریکہ حکام نے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے آنے والے دنوں میں ورڈ بینک اور آئی ایم ایف کی طرف سے خوش خبریاں ملیں گی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور مسعود خان کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ اس سے قبل وزیر خزانہ نے ایس این پی گلوبل اور فرنچ ریٹنگز کے نمائندوں سے ملاخات کی اور ٹیکس توانائی نجکاری کے ترجیح شعبوں میں جاری صلاحات پر روشنی ڈالی ملک بھر میں زمین تخابات کا دنگل آج سجے گا اکیس حلقوں میں زمین الیکشن ایک بہری پولنگ ہوگی قوم اسمبلی کے پانچ اور صوبہ اسمبلی کی سولہ نشستوں پر انتخاب ہوگا انتظامات مکمل انتخابی سامان پولنگ سٹیشنز پر پہنچا دیا گیا زمین الیکشن کے لیے سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات حساس پولنگ سٹیشنز پر اضافی نفری تائجنات ہوگی سیول آرنڈ فورسز اور آرمی کے دستے کوئی کرسپانس فورس کے طور پر استعمال ہوں گے حکومت کی منظوری کے بعد وزارت داخلہ نے حکمات جاری کر دیئے زمین الیکشن میں بھی متعدد شہروں میں موبائل فون خاموش رہیں گے پنجاب کے تینہ شہروں میں موبائل فون اور انٹرنٹ سرویس بند رکھنے کا فیصلہ پنجاب حکومت کا وفاقی وزارت داخلہ کو خط لحوش خپورا خصور ڈی جی خان تلاغنگ گجرات میں موبائل اور انٹرنٹ سرویس بند رہے گی علی پور زفروال بھکر چکوال صادق آباد علی پور چٹھا اور کور چٹھا میں بھی موبائل اور انٹرنٹ سرویس موطل رہے گی زمین انتخابات میں چند ازلاب میں موبائل فون سرویس آرزی طور پر موطل ہوگی پی ٹی اے کا اعلان پنجاب اور بلوچستان کے چند ازلاب میں موبائل سرویس آج اور کل موطل ہوگی موبائل فون سرویس وزارت داخلہ کی ہدایت کی روشنی میں بند کی جائے گی فیصلہ انتخاب عمل کو بلا تاطل اور شفاف انداز میں پائی تقمیل تک پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے پی ٹی اے اعلامیہ زمین انتخابات میں پولیس پاک فوج سیول آرنٹ فورسز کے حلکار سیکیورٹی فرائز انجام دیں گے الیکشن کمیشن نے ذابط اخلاق جاری کر دیا پولیس تو سیکیورٹی حلکار پہلے درجے میں فرائز نبھائیں گے سیول آرنٹ فورسز دوسرے پاک فوج کے حلکار تیسرے درجے میں فرائز نبھائیں گے پاک فوج اور سیول آرنٹ فورسز کے حلکار پر آمن انتخابات کے نقاط کو یقینی بنائیں گے ووٹنگ اور گنتی کے دوران غیر جانب دار رہیں گے زمین انتخابات کے لیے الیکشن، مونٹرنگ اور کنٹرول سینٹر قائم عوام کلیکشن سے متعلق رابطہ کرنے اور شکایات درج کرانے کی سہولت ہوگی شکایت کے بروقت اضالے کے لیے فوری کاروائی کی جائے گی الیکشن کمیشن اس بار اسمبلیاں بیچی اور خریدی گئی ہیں بتاؤ بلوچستان اسمبلی ستر عرب میں خریدی ہے یا اسی عرب روپے میں بتاؤ سندھو اور خیبر پکنخواہ اسمبلی کتنے میں خریدی گئیں بلوچستان کے سرزمی سے تحریک اٹھی ہے پورے ملک میں جائے گی ہم اس تحریک سے جالی حکومت کو چلنے نہیں دیں گے مولانا فضل رحمان کا واضح پیغام جالی الیکشن سے مائندوں کا اسمبلیوں میں بھیجا گیا ہم نے دوہزار اٹھانہ کی دھاندلی کے اخلاف تحریک چلائی دھاندلی کے اخلاف پہلے بھی آگے تھے اب بھی آگے رہیں گے جے یو آئی سربراہ کا پشین میں جلسے سے خطاب بے ساکھیوں پر بندے والی حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی زمنی الیکشن میں حکومت کی رگنگ کی کوشش کے باوجود ہم سیٹیں جیتیں گے الیکشن کمیشن نے جو کچھ کیا ہے پاکستان کو اس کی مہنگی خیبت ادا کرنی پڑے گی لندن پلین کے بعد پاکستان میں کاروبار نوے فیصد کم ہو چکا لوگوں میں غم و غصہ دن با دن بڑھ رہا ہے گندوں پالیسی بنانے والوں نے پوست کھا کر پالیسی بنائی ہے زخیران دوز اور میڈل مین اربن روپے کمائیں گے سولہ روپے کی روٹھی اور بیس کا نان عوام کو کہیں بھی نہیں مر رہا ہماری کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں چل رہی اپوزیشن ریڈر امیع ایوک کی میڈیا سے گفتگو اسلام آباد کے نیجی ازبتال میں بشرا بی بی کا تیبی مہینہ اہلیہ بانی پی ٹائی کی تمام ایڈیکل رپورٹس کلیر قرار بشرا بی بی کی ایسی جی ایکو الٹرا ساؤنڈ اور انڈوسکوپی کی گئی سابق خطون اول کی انڈوسکوپی نوربل ہے انڈوسکوپی کی بائی اوکس پی رپورٹ پانس سے سات دنوں میں آئے گی بشرا بی بی نے خون کے ٹیسٹ شوکت خانم کی ٹیسٹنگ لیب سے کروانے کا کہا اہلیہ بانی پی ٹائی نے خون اور یورین ٹیسٹ دینے سے انکان کیا بشرا بی بی کو صرف گیسٹرو کا معمولی مسئلہ ہے سابق خطون اول کا معاینہ چار اکنی میڈیکل بورڈ نے کیا ڈاکٹر آسیم یوسف کے سربراہی میں بورڈ میں ڈاکٹر مسلمت ایک ڈاکٹر آمید شامل تھے ڈاکٹرز نے بشرا بی بی کی صحت تسلی بخش قرار دی بشرا بی بی کی تمام میڈیکل رپورٹس کلیر قرار دے دی گئی ہیں تین ہفتوں سے زہر کا واویلہ مچایا ہوا تھا میڈیکل رپورٹس میں معمولی نویت کے گیسٹرو کے تشخیص ہوئی ہے موسوفہ نے بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون کے نمونے دینا ہی مناسب نہیں سمجھا یہ تھا وہ زہر جس کے لیے تین روز سے خیبر پختنقواہ حکومت بھی سولی پر لٹکی ہوئی تھی پی ٹی آئی جو بھی پروپیگنڈا کرتی ہے خود ہی ایکسپوز ہو جاتا ہے وزیر اطلاعات پنجاب ازبا بخاری کا ندے عمل بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ ایک بار پھر جھوٹے ثابت ہو گئے تی بی موینے کی رپورٹ نے ہارپک کہانی کو جھوٹ ثابت کر دیا بشرا بی بی کے میدے سے ہارپک کے چار قطرے تو کیا ایک قطرہ بھی نہیں ملا پی ٹی آئی جماعت ہو بانی یا آرزی چیئرمن ہو جھوٹ ان کا ٹریڈ مارک بن چکا ہے لیگی رہنمات اللہ چوہدری کا بشرا بی بی کے تی بی موینے کی رپورٹ پر تبصر چینی انجنیرز پر حملے کی ایفیکٹ فائنڈنگ انکوائری رپورٹ تنازیات کا شکار انکوائری رپورٹ میں نام نہ ہونے کے باوجود آرپیو ہزارہ ڈیویشن کی بہتری اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن نے وزیراعظم کو خطر اکھ دیا آرپیو ہزارہ اجاز خان کی موطلی کے فیصلے پر نظر سانک کی سفارش وزیراعظم آفیس نے اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن کے تجاویز بسرد کر دی آرپیو ہزارہ اجاز خان کی موطلی کا نوٹفکیشن واپس لینے سے انکار آئی جی اسلام آباد کی تائیناتی کا معاملہ حل ہو گیا علی ناصر ازوی زمین الیکشن کے بعد آئی جی اسلام آباد کا چارج لیں گے ڈی آئی جی آپریشنز کو جلد ریلیف کر دیا جائے گا علی ناصر ازوی کی آئی جی اسلام آباد آئی جیناتی کا نوٹفکیشن تیس مارچ کو جاری کیا گیا تھا اس وقت اسلام آباد میں تائیناتی تین ڈی آئی جی علی ناصر ازوی سے سینئر ہیں نئے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کے لیے شہزاد بخالی رانہ آیا سلیم عمران کشور اور حسن اقبال کے نام زیر غور پاکستان کی مزائل پروگرام سے تعلق قیلزامات پر تجارتی اداروں پر امریکی پابندیوں کا معاملہ پاکستان نے برامدی کنٹرول کے سیاسی استعمال کو مسترد کر دیا برامدی کنٹرول کے برمانی تلاق سے گریز ضروری ہے پہلے بھی پاکستانی مزائل پروگرام سے متعلق الزامات پر بینہ ثبوت اجارتی اداروں کی فہرستیں سامنے آ گئیں ماضی میں ہم نے کئی ایسے واقعہ دیکھے جہاں محض شک کی بنیاد پر فہرستیں بنائی گئیں ایسے الزامات بینہ کسی ثبوت کے لگائے جاتے ہیں امریکہ کے تازہ ترین اخدامات کی تفصیلات سے واقف نہیں پاکستان ہمیشہ سے استعمال اور استعمال کرندہ کی تزدیق کے طریقہ خار پر بات کرنے کو تیار ہے ترجمہ دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کا رد امبر ماشی حوالی سے بڑی خوش خبری وزیر خزانہ کے دورہ واشنگٹن میں اہم کامیابی آئی ایم ایف پاکستان کو چھے سے آٹھ اربڈالر کا توصیح خرص پروگرام دینے پر آبادہ آئندہ ماہ کے دوران آئی ایم ایف افدنے نئے خرص پروگرام پر مذاکرات کے لیے پہنچے گا مذاکرات نئے خرص پروگرام اور آئی دا مالی سال کے بجٹ پر پروپوزر پر ہوں گے پاکستان کے جانب سے آئی ایم ایف کو دو درخواستیں دی گئیں ایکسیڈنٹ ڈیفنڈڈ فیسیلیٹی کے درخواست منظور ہوئی اضافی فنڈنگ کے لیے دوسری درخواست فرمیشن دور پاکستان کے دوران جائزہ لے گا ایکسیڈنٹ ڈیفنڈڈ فیسیلیٹی کے تحت پاکستان چھے اربڈالر خرص لے سکے گا آئی ایم ایف سے نیا خرص پروگرام تین سال سے زائد مدد کے لیے ہونے کا امکان سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت سے جی اوار لاہور میں کی گئی تبدیلیوں سے متعلق جواب طلب کر دیا ریجسٹرار سپریم کورٹ نے چیف سیکرٹری پنجاب کو خطر رکھ دیا جی اوار لاہور میں تعمیر دیواروں اور بلڈنگ رول سے متعلق جواب دیا جائے پندرہ سے انیس ایپرہ تک چیف جیسس پاکستان نے لاہور ریجسٹری میں مقدمات بچ سنیں چیف جیسس پاکستان نے جی اوار میں چیف جیسس کے ریسٹ ہاؤس میں خیام کیا سیکیورٹی چیک کے باوجود جی اوار کے اندر دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں سیکیورٹی گارٹس کے لیے جی اوار کے گرین ایریا میں کمرے بنا دیئے گئے ہیں کیا عوامی پیسہ لگا کر غیر ضروری دیواریں تعمیر کرنا مناسب ہے عوامی پیسے کے زیادہ پر چیف جیسس پاکستان کو تشویش ہوئی خط کا مطل زمنی الیکشن کے اعلان کے بعد سے ہمارے کارکنوں کے اخلاق چھاپے مارے جا رہے ہیں قابض لوگ ہر ممکن کوشش سے پی ٹی آئی کو نشانہ بنا رہے ہیں ان کی کوشش ہے زمنی الیکشن کو بے مانی کیا جائے ریٹرننگ افسران سے صاف خاخزات پر دستخط کروائے جا رہے ہیں آٹھ فرودی کو بھی انٹرنیٹ بند کیا گیا اب پھر انٹرنیٹ سرویس بند کرنے کی نویز بنا دی گئی ہے مرکزی سیکرٹری تلات پی ٹی آئی روف حسن کی نیوز کانفرنس بارشوں کے توفانی سپیل سے دباہی ملک بھر میں حالی بارشوں کے دوران آٹھانوے امبات نواسی افراد جخمی ہوئے خیبر پختن خواب میں چھالیس پجاب میں چھبیس بروچستار میں بارشوں سے پندرہ ازاد جمہو کشمیر میں گیانہ بات ہوئیں بارشوں سے پانسو چھتیس مکانات مکمل طور پر دباہ ہوئے دوہزار ساتھ سو پچیس گھروں کو جزوی رخصان پہنچا اینڈی امبی نے رخصانات کے اعداد و شبار جاری کر دیئے دیر بالا میں شدید بارش نہاگ درہ سے سواد جانے والا خاندان شدید بارش سردی میں بھنس گیا ٹھنڈ سے نو سالہ حزرہ اور دس سالہ جویلیہ جام بھاک بتاثرہ خاندان پیدل شادی میں شرکت کے لیے پہاڑی راستے سے سواد جا رہا تھا مردان غلہ ڈھیر میں شدید بارشوں کے باعث مکان کے چھت گر گئی مل بے تلے دب کر مات دو کمسن بچوں سبیت دام توڑ گئی خیبر پختنخواب تیز بارشوں سے دریاؤں میں سیلابی صورتحال انتظامی ہائی الرٹ پاک فوج کے بلوچستان کے متاثر علاقوں میں بڑے پیمانے پر ریلیف و رسکی آپریشن جمازائی مرادی سیاہ کو ہمیں مقامی لوگوں میں کھانے کے پیکیجز تقسیم پہلی بی بی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کردے پر شوہر مجرم قرار پشاور کی فیملی کورٹ نے سجاد خان کو تیر ماہ قید کی سزا سنا دی عدالت نے مجرم پر پانچ ہزار روپے جرمانہ بھی آئید کر دیا جرمانے کی ادم ادائیگی کے صورت میں سجاد خان کو مزید پندرہ روز خید ہوگی فیملی کورٹ کے جیج غلام حامد نے فیصلہ سنا دیا عدالتی فیصلے کے بعد مجرم کمرے عدالت سے گرفتار سنٹرل جیل پشاور منتخد بی بی نے شوہر کے خلاف دو ہزار بائیس میں کیس دائر کیا تھا غزہ میں چالیس ہزار افراد شہید ہو چکے ہیں اہل غزہ کی لغت میں سرنڈر کا لفظ نہیں اسرائیل فلسطینی ماو بہنوں پر روز بمباری کر رہا ہے فلسطین کے عوام حق کے خاطر جدو جوہد کر رہے ہیں فلسطین کے زخمی بچوں اور جوانوں کو پاکستان لائے جائے جماعت اسلامی ان کی دیکھ بھال کرے گی ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے امریکہ حماس کو دہشت گرد کہتا ہے لیکن امریکہ خود دہشت گرد ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم ورحمان کا لہور میں علاقصہ مارچ سے خطاب چیئر میں بیپس بارڈی بلاول بھوٹو زرداری اور آسفہ بھوٹو زرداری سے فلسطین کے سفیر کی بلاول حاؤز میں ملاقات پاک فلسطین تعلقات پر تبات نے خیال کیا گیا وزیر اللہ سیند مراد علی شاہ بھی ملاقات میں شریک تھے بلاول بھوٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان غزہ کے معاملے پر احلیان فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے ہمارے دل فلسطینیوں کے ساتھ ڈھڑکتے ہیں ایسورائل نے غزہ میں ظلم و بربریت کی تاریخ رقم کی ایک تصویر نے غزہ کے درد اور کرب کی داستان بیان کر دی تھپو کی گود میں پانچ سالہ بھتیجی کی کفر میں لپٹی لاش نے دل دہلا دیئے النصر سرطال میں لیگے تصویر ایمیج آف دی ائر کے طور پر منتخب تصویر بنانے والے فلسطینی فوٹوگرافر سلیم کا کہنا ہے یہ ایک افسوس ناک لمحہ تھا جو غزہ کی دردنا کہانی کو اپنے اندر سمو دیتا